اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ وقالات و السلام علیہ ناظرین محترم سلام علیکم ہم آپ کے پیشے خدمت دین اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے ایک انوان ایک موضوع لے کے حاضر ہو رہے ہیں اس لیے کہ جس طرح سے دنیاوی امور سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے اسی صورت میں دینی امور سے بھی ہمیں آشنا ہونا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا کے ذریعے سے دین حاصل کر لے مگر یہ تیہ ہے کہ انسان دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کر سکتا ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم جو آپ سے بتو کریں گے وہ یہ کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم جس مقصد کے لئے آئے ہیں اس مقصد کو پیشے نگاہ رکھیں اور فقط اور فقط ہمارا مقصد ہماری تخلیق کا مقصد بھیجنے ورنی جو ہم کو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کی عبادت کریں آئین عبادت کیا ہے کیا مسائل در پیش آتے ہیں کیا مسائل کی مسائلوں سے گزرنا پڑتا ہے عبادت کے لئے چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے بہت سارے مسائل ایسے دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں جس سے ہمارے اکثر و بیشتر نوجوان کو دور بہت سارے بزرگ بھی نعاشنا ہیں اس ترقی آقتہ دمانے میں اگر ہم اپنے دین سے نعاشنا رہ گئے تو پھر ہمارا مقصد خلقت بیکار ہے لہٰذا ہمیں جو بھی کام کرنا ہے عبادت کے آئین میں رہ کے عبادت کے حوالے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں مثلا غسلہ ہے وضو ہے نماز ہے قرآت ہے دیگر تمام تر امور ہم آہستہ آہستہ ایک ایک سبچک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ سے گھٹو کریں گے آئندہ اپیسوڈ میں آئیں گے ہم آپ سے گھٹو کریں گے پر آہراست فی الحال صرف ہم آپ کی اطلاع کے لیے ہاتھ کے خبر دے رہے ہیں کہ ہم جو موضوع لے کے آ رہے ہیں وہ دین اور ہماری ذمہ داری لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو آپ سے ہماری درخواست ہے التجاہ ہے منت ہے کہ ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ہماری معلومات پہنچ سکے وآخر دعوانانے والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں ہم ایک بات اور ارز کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر کچھ سوالات کیے جائیں گے سوالات کے صحیح جوابات دینے والے کو انعام سے سرپراز کیا جائے گا یہ انعام سوالوں کے جوابات ہمیں وارٹسائب کر سکتے ہیں ہمارا وارٹسائب نمبر اسکرین پر موجود ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اور اسی نمبر کے اوپر ہمیں اپنے سوالوں کے جوابات سے باخبر فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ